اسلام علیکم سٹوڈینٹس ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل آج ہم سیکنڈ یئر کا چپٹر نمبر تھرٹین ڈسکس کریں گے جس کا نام ہے ہیچ ہائیکنگ اکروزدہ سہرہ بہت انٹرسٹنگ چپٹر ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس چپٹر میں ایک آدمی روبرٹ کرسٹوفر کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس نے کتنی مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد نائنٹین ففٹی سکس میں سہرہ ڈیزرٹ کو پار کیا سہرہ ڈیزرٹ ایک بہت وسی علاقہ ہے یہ پورے برطانیہ سے کئی گناہ زیادہ بڑا ہے دن کے وقت یہ بہت ہی زیادہ گرم ہوتا ہے اور اس میں نہ ہی پانی ملتا ہے اور نہ ہی کہیں کوئی سبزہ دکھائی دیتا تھا صرف چند شہر تھے جو ایک دوسرے سے بہت زیادہ فاصلے پر واقع تھے کبھی کسی کو یہ خیال نہیں آسکتا تھا کہ وہ سہرہ کا دشوار گزار سفر کرے صرف کرسٹوفر ہی تھا جس نے اس سہرہ کو پار کرنے کا ارادہ کیا جب وہ چھوٹا تھا تو اس کی ستیلی ماں اسے ڈرانے کے لیے یہ کہتی تھی کہ وہ اسے ٹمبکٹو بھیج دے گی اس طرح کرسٹوفر کے دل میں وہاں جانے کی خواہش پیدا ہو گئی اور جب وہ بڑا ہوا تو اس نے دور دراز علاقوں میں جانا شروع کر دیا اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنا سفر الجیریا سے شروع کرے گا جو ایفریقہ کے شمالی ساحل پر واقع ہے اور ٹمبکٹو تک جائے گا جو کہ سہرہ ڈیزٹ کے جنوب میں دریائے نائجیریا کے کنارے واقع ہے کرسٹوفر نے اپنا سفر ایک چھوٹے سے قصبے وہ سیدھا سے شروع کیا کیونکہ یہی سے سہرہ شروع ہوتا ہے کرسٹوفر کو پتا چلا کہ ایک ٹرک جنوب کی طرف جانے والا ہے اس نے ڈرائیور سے درخواست کی کہ جہاں تک وہ جائے اسے ساتھ لے جائے ٹرک صرف بیس میل فی گھنٹے کی رفتار سے سفر کر رہا تھا گرمی بہت زیادہ بھڑتی جا رہی تھی اچانک ایک ٹرک تیزی سے ان کے پیچھے سے آیا یہ ایک فوجی گاڑی تھی کرسٹوفر نے ان سے درخواست کی کہ وہ اسے اپنے ساتھ لے جائے لیفٹیننٹ نے اسے بتایا کہ وہ کسی غیر فوجی کو اپنے ٹرک میں سوار نہیں کر سکتے کرسٹوفر نے اسے ایک اجازت نامہ دکھایا جس میں اسے ایک مضبون کی تیاری کے لیے تھوڑے ٹائم کے لیے غیر ملکی فرانسیسی دستے میں شامل ہونے کی اجازت دی گئی تھی بعد میں یہ اجازت واپس لے لی گئی لیکن خوش قسمتی سے لیفٹیننٹ نے وہ کاغذات الٹا کر نہیں دیکھے اس فوجی نے ٹرک میں سوار ہونے کی اجازت دے دی جب ٹرک گردائیہ کی قصبے میں پہنچا تو کرسٹوفر کو وہاں اتار دیا گیا گردائیہ ایک خاص قسم کا شہر تھا یہاں مکھیاں بہت زیادہ تھی اور وہ انسان کے جسم سے چمر جاتی تھی اور ہر وقت چمٹی رہتی تھی کرسٹوفر نے گلی میں بہت سے بچے دیکھے جن کے جسم مکھیوں سے اتنے ڈھکے تھے کہ وہ ان کا چہرہ تک دیکھ نہیں سکتا تھا یہاں کھانے پینے کی چیزیں ہر وقت اور مکمل طور پر مکھیوں سے ڈھکی رہتی تھی کھاتے پیتے وقت اسے نہائی تھی احتیاط سے کام لینا پڑتا کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کہیں مکھیاں کھانے کے ساتھ اس کے موں میں نہ چلی جائیں کچھ دنوں کے بعد کرسٹوفر کو معلوم ہوا کہ ایک ٹرک الگولیا کے لئے روانہ ہو رہا ہے یہ نیا ٹرک تھا جو ہر قسم کا سمان لے کر جاتا تھا کرسٹوفر اس ٹرک میں شامل ہو گیا کرسٹوفر کا ٹرائیور کا نام ہنٹوٹھ تھا وہ بڑی مہارت سے ٹرک چلا رہا تھا بعض جگہ ریت اس قدر نرم تھی کہ ٹرک کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی تھی اس وقت ٹرک کو روک کر لوہے کے لمبے لمبے ٹکڑے اس کے راستے میں بچھانے پڑتے تاکہ ٹرک آسانی سے چل سکے کرسٹوفر نے اس مشکل کام میں ٹرک کے ملازم کا ساتھ دیا ڈرائیور نے انہیں بتایا کہ تین انگریزوں نے سہرہ کے ایک حصے کو ایک کار کے ذریعے اپور کرنے کی کوشش کی ان کے پاس صرف ایک دن کے لیے پانی تھا ان کی کار ریت کے ایک ٹیلے میں فس گئی تین دن کے اندر ان کے بدن سکے پتوں کی طرح ہو گئے انہوں نے موٹر کے انجن کا پانی پی لیا پھر انہوں نے تھوڑا تھوڑا کر کے ٹینک کا تیل پی کر ختم کر دیا ڈرائیور نے بتایا کہ وہ ان لوگوں میں شامل تھا جو انگریزوں کی تلاش میں گئے تھے اس واقعے نے کرسٹوفر کو خوف زدہ کر دیا دوسرے دن پانی ختم ہو گیا انہیں پانی لینے کے لیے پچاس میل کا فاصلہ تیہ کرنا پڑا کرسٹوفر پیاس کی وجہ سے بدحال تھا آخر کار انہیں ٹھنڈے پانی کا کونہ مل گیا انہوں نے جی بھر کر پانی پیا گرمی بہت زیادہ تھی سو میل کا فاصلہ تیہ کرنے کے بعد وہ الگولیا پہنچ گئے یہاں پانی بہت زیادہ تھا کرسٹوفر روزانہ طلاب میں جا کر نہاتا اس کے گرد خجور اور دوسرے پھلدار درختوں نے سایا کر رکھا تھا الگولیا سے انسلاح کا سفر بہت دلچسپ تھا یہ ایک بھاری ٹرک میں کیا گیا اگلے دن شدید گرمی تھی کرسٹوفر کوئی چیز لینے کے لیے ٹرک پر چڑ گیا لیکن اسے چکر آ گیا اور وہ بہوش ہو گیا جب وہ ہوش میں آیا تو اسے بہت زیادہ پانی پلایا گیا الگولیا کی طرح انسلاح میں بھی پانی کے طلاب اور سرسب درخت تھے انسلاح سے ایک ٹرک کے ذریعے کرسٹوفر تمان راست پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تمان راست میں کرسٹوفر پروفیسر بلنگرنن سے ملا جو لوگوں کو تعلیم اور تہذیب سکھاتا تھا وہ کرسٹوفر کا بہت اچھا دوست بن گیا پروفیسر بلنگرنن کے دوست کی مدد سے کرسٹوفر تمبکٹو پہنچنے والے ایک کافلے کے ساتھ مل گیا کافلے والوں کے پاس نہ پانی تھا اور نہ ہی کھانا تو کرسٹوفر کو انہیں مجبوراً سب کچھ دینا پڑا اگلے دن پانی ختم ہو گیا کونہ دو دن کی مسافت پر تھا پیاس سے ان کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی انہوں نے مجبوراً ایک اونٹ کو زبا کیا اور اس کے میدے سے سبز رنگ کے پانی سے ایک بوتل بھڑ لی اسے پی کر اور اونٹ کا گوشت کھا کر وہ دو دن سفر کرتے رہے اس کے بعد انہیں ریتلے توفان کا سامنا کرنا پڑا وہ اونٹ کے پیچھے چھپ گئے یہ توفان آدھے گھنٹے تک جاری رہا ایک دن وہ اپنی کیتلی پتھروں پر رکھنے کے لیے چند پتھر اٹھا رہا تھا کہ ایک سامپ نکل آیا کافلے کے غلام نے فوراً اسے کچل دیا اس طرح کرسٹوفر کی جان بچ گئی ایک دن بعد انہوں نے ٹمپکٹو کی ایک جھلک دیکھی آخر کار وہ اپنی منزل پر پہنچ گیا اس نے دو ہزار مل کا سفر ریگستان میں پورا کر دیا تھا کسٹوفر نے سوچا کہ وہ سہرا کی سیر کر لے اس نے پروفیسر بارلنگرنن کو ٹیلی گرام کے ذریعے پیغام بھیجا اور خود سہرا کی سیر کے لیے نکل پڑا اس کا ارادہ تھا کہ وہ پروفیسر بارلنگرنن تامن راست سے جنوب کی طرف سفر کرے اور وہ مقررہ دن تک ابن غیرت کے مقام پر پہنچے جہاں کسٹوفر وہاں اس کا انتظار کر رہا ہوگا لیکن کسٹوفر وہاں نہ پہنچ سکا کیونکہ وہ جس کافلے کے ساتھ تھا انہوں نے اونٹوں کو پانی پلانے کی گھر سے ادھر ادھر سفر کرنا شروع کر دیا جس میں دو دن لگ گئے آخر کار بہت مشکلات کے بعد پروفیسر بارلنگرنن نے کرسٹوفر کو ڈھونڈ لیا اس کا سفر کامیابی پر ختم ہو گیا تو یہ تھا چپٹر نمبر تھرٹین امید ہے کہ سب کو سمجھ آگئی ہوگی تو آج کے لیے بس اتنا ہی اللہ حافظ موسیقی